اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو مارجن ٹریڈنگ سے مطلق میں گائیڈ کرنے جا رہا ہوں اور اگر آپ ویسے تو میں کروں گا بائناس کے موبائل اپلیکیشن کے اوپر اگر تو آپ ساری ٹیکنیکل چیزوں کو اچھی طرح انڈرسٹین کریں گے تو آپ کسی بھی پلیٹ فارم پر مارجن ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اس وقت اگر آپ کو میری موبائل سکرین نظر آ رہی ہے تو میں بائناس کے موبائل اپلیکیشن پر ہوں اگر آپ اس کے اوپر یہ مارجن کا بٹن بنا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کروں میں تو اس وقت آپ دیکھے ہوں گے ٹاپ پہ اور باٹم میں کہ میں ٹریڈنگ پیج پہ ہوں اور مارجن ٹریڈنگ پلیٹ فارم پہ ہوں لیکن ٹریڈنگ سے پہلے ہم والٹس کی طرف جائیں گے کہ مارجن کو آپ نے کیسے فنڈنگ کرنا ہے اور تھوڑی سی مارجن ٹریڈنگ سے مطلق تھوڑی سی انڈرسٹیننگ آپ کو مہدودے سکس تو اس کے لئے آپ نے نیچے یہ والٹس کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ والٹس میں اگر آپ کے یہ اوورویو یا کسی پیج پہ بھی ہیں اس کو چھوڑ کے آپ نے سب سے پہلے اوپر یہ مارجن کے پیج پہ آنا ہے آپ کے لئے یہ جانا بہت ضروری ہے کہ کراس مارجن کیا ہوتا ہے اور آئیسولیٹیڈ مارجن کیا ہوتا ہے آئیسولیٹیڈ مارجن مطلب میں بی ٹی سی بی یو ایس ڈی ایتھیریم یو ایس ڈی اس طرح میں پیئرز کی بات کر رہا ہوں تو اگر آپ نے ملٹیپل پیئرز کی ایک ہی پلیٹ فارم میں ٹریڈنگ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کراس مارجن کی طرف جاتے ہیں آئیسولیٹیڈ مارجن کو بھی کوشش کروں گا اس ویڈیو میں کور کروں اگر اس ویڈیو میں نہ کیا تو ہم نیکس اس ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے ابھی میں کراس مارجن ہی کی طرف جاؤں گا اچھا ان دونوں کے نیچے آپ کو نیچے اگر بارٹم میں دیکھیں تو اس وقت میری ایکوٹی بیلنس جو ہے وہ بالکل زیرو نظر آ رہا ہے وہ ہم ابھی آپ کے سامنے میں بیلنس آئیڈ کرتا ہوں اچھا اس کے ساتھ آپ کو تھری ایکس نظر آ رہا ہے تھری ایکس کا مطلب یہ ہے جب آپ آئیسولیشن مارجن کی طرف جاتے ہیں تو ہر پیئر کے ساتھ تھری ایکس فائیو ایکس ٹین ایکس ہی ہیں اس طرح کا ایکس لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بائنانس پہ اگر آپ اس پیئر پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اتنے پرسنٹ آپ کو بائنانس لیوریج دے گا ادھار دے گا اس کو آسان الفاظ میں سمجھ لیں کے لیے یوں کہہ لیں کہ اگر فار اگزامپل آپ کے پاس ایک بی ٹی سی کا بیلنس ہے ایکوٹی ہے تو دو بی ٹی سی بائنانس آپ کو نظر آرہا ہے اس کا مطلب یہ ہے نہ تو میرے پاس ایکوٹی ہے نہ ہی میری کوئی ٹریڈ چالی ہے لیکن جب آپ کی ٹریڈ چالی ہوگی تو یہ نیڈل کے اوپر آپ نے لازمی نظر رکھنی ہے کیوں رکھنی ہے اگر تو آپ کی ٹریڈ جو ہیں جتنا آپ نے پرڈکٹ کیا کہ مارکٹ اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی جو بھی آپ نے پوزیشن لگائی ہے بائن کی یا سیل کی تو اگر تو آپ کی یہ نیڈل گرین کے اندر اندر ہے تو آپ بالکل سیف زون میں ایون کے پروفٹ میں بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر یہ نیڈل کم ہوتی ہوتی اورنج پہ آ جاتی ہے then you have to worry about your investment کہ یار اب خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو رہی ہے اور جیسے ہی ریڈ کی پہلے 1.3 رسک لیول کو ٹچ کرتی ہے سب سے پہلے آپ کو جو بائنانس ہے وہ مارجن کال دے گا مارجن کال کا مطلب کیا ہے بائنانس آپ کو کہے گا بھائی جن آپ نے جتنی ٹریڈز لگائی ہیں مارکٹ آپ کے خلاف جا رہی ہے اس سے پہلے کہ ہمارا نقصان ہو جو آپ نے ادھار ہم سے لیا ہے یا آپ کی ایکوٹیز آیا ہو آپ اپنے اکاؤنٹ میں اور مارجن ڈالیں اور پیسے ڈالیں تاکہ آپ کی ایکوٹی پیچھے اور آپ کا یہ رسک لیول کام ہو اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو اگر یہ 1.1 پہ رسک لیول آپ کا چلا جاتا ہے تو بائنانس کیا کرے گا بائنانس آپ کی ساری اوپن ٹریڈز کو کلوز کرے گا اور جتنا بھی اس نے ادھار آپ کو دیا ہے وہ سارے کا سارا آپ کا مال بیش کے جو آپ نے کلیکٹرل کے طور پہ رکھا ہوگا وہ بیش کے اپنا نقصان پورا کر لے گا اس کے علاوہ جو اس نے بائنانس نے آپ کو آورلی انٹرسٹ لینا ہے وہ بھی آپ سے لے گا اور اس کے اوپر پلنٹی فیس بھی ہے اگر آپ کی ٹریڈز اس طرح لوریس پہ جا کے کلوز ہو جاتی ہیں اس کے اوپر پلنٹی علا گیا تو آپ نے اس ٹریڈنگ بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا دو چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے ایک تو آپ نے ٹریڈنگ کی ویڈیو اس کو لازمی دیکھنا ہے جو پچھلی ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ بائنانس کے اندر آپ کس کس طرح کے آرڈرز لگا سکتے ہیں جب تک آپ کو اس چیز کا نہیں پتا ہوگا کہ لیمٹ آرڈر کا کیا مطلب ہے وہ کب یوز ہوتا ہے مارکٹ آرڈرز کب لگائے جاتے ہیں یہ لیمٹ آرڈرز اس سٹاپ لیمٹ آرڈرز کیا ہوتے ہیں اس ہی آرڈرز کیا ہوتے ہیں ٹریلنگ سٹاپس کیا ہوتا ہے تو آپ کے لیے ٹریڈنگ کرنا بہت مشکل ہے تو آپ نے وہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے بلکہ میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا اس ویڈیو کو یہی پہ پاس کریں سب سے پہلے وہ لازمی دیکھیں کیونکہ وہ بیسک چیزیں ہیں ٹریڈنگ کے لیے اس کا لنک اوپر بھی دے دوں گا اور ویڈیو کی ڈسٹرکشن میں اس کے نیچے میرا اس وقت پا آپ کو پی این ایل یعنی پروفٹ آنڈ لاز بیلنس آپ کو نظر آ رہا ہے اٹھارہ ڈالر میں پروفٹ میں ہوں میں نے دو تین ٹریڈیں لگائی تھی فار لرننگ پرپس تو اس وقت میں پروفٹ میں جا رہا ہوں اچھا اس سے نیچے بارو ہے جی بارو ری پے ایکچولی یہ ہم ٹریڈنگ میں ہی یوز کریں گے آپ نے پہلے ہی بارو کر کے فنڈز نہیں رکھ لینے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بائنانس سے فنڈز کو بارو کرتے ہیں تو بائنانس آپ کو ہر گھنٹے اس کے اوپر انٹرسٹ چارج کرے گا اس پہ سودھ لے گا تو اگر آپ ٹرانسفر کی طرف جائے بیلنس آپ نے سب سے پہلے کلیٹرل لے کے آنا ہے تو اس کے لئے آپ ٹرانسفر کے بٹن پہ کلک کریں اور یہاں سے آپ نے جہاں بھی آپ کا بیلنس پڑا ہوا ہے اور جو بھی آپ نے کلیٹرل کے طور پہ رکھنا ہے فار ایکزمپل میں بی یو ایس بی رکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ کلک کروں گا اور پانچ سو دو بیلنس اس وقت میرا سپارٹ والٹ میں شو ہو رہا ہے تو میں ابھی فی الحال یہاں پہ پانچ سو جو میرا بی یو ایس بی ہے اس کو ٹرانسفر کروں گا سپارٹ والٹ میرے مارجن والٹ میں اچھا دیکھیں جیسے ہی میں نے بیلنس پڑا سے ٹرانسفر کیا بیلنس اس وقت آ گیا یہاں پہ شو ہو رہا ہے اب بیلنس وغیرہ سارا میں نے اپ ڈیٹ کر لیا اب ہم نے ٹریڈنگ کی طرف جانا ہے آپ یہ سینٹر پہ ٹریڈنگ پہ کلک کریں اور اوپر سے مارجن پہ سیلیکٹ کالیں سب سے پہلے اس وقت پیئر کو چیک کریں پیئر ہے بی ٹی سی بی یو ایس ڈی یہاں پہ اگر آپ اس کے لیپ سائٹ پہ یہ جو ایرو بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ آپ اپنی مزی کا پیئر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اچھا پیئر کے لیے کون سا پیئر سیٹ کرے گا ہمیں مارجن ٹریڈنگ کے لیے تاکہ میں آپ کو اس کا ایکسپیرینس کر کے دکھاؤں تو میں ایکس ایم ایل کو سٹیلر کو اس وقت سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو پرہ فرکر کر لیتے ہیں تو جیسے ہی آپ سٹیلر کے پیج پہ آتے ہیں مارجن ٹریڈنگ کے پیج پہ تو آپ کو ایک تو یہ اوپر مارکٹ دیکھیں جب میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ آپ کو آرڈر ٹائپس کا پتا ہونا چاہیے کہ کس وقت آپ نے لیمٹ آرڈر لگانا ہے کس وقت مارکٹ آرڈر لگانا ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اچھا اس کے نیچے بارو نارمل یہ ری پے کی آپشن اظر آ رہی ہے اگر آپ نارمل پر کلک کریں گے تو نیچے آپ بیلنس دیکھئے آپ کا پانچ سو ڈالر شو ہو رہا ہے تو اگر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بغیر لیوریج کے بغیر ادھار لیے آپ ٹریڈنگ کریں گے اور یہ بالکل اسی طرح جیسے سپار ٹریڈنگ ہوتی ہے اگر آپ بارو پر کلک کریں گے جیسے آپ بارو پر کلک کریں گے تو نیچے آپ اپنا اویلیبل بیلنس چیک کریں اس وقت جو سکرین پر نظر آ رہا ہے یعنی پانچ سو بی ایو ایس ڈی حالانکہ میں نے تو در پانچ سو بی ایو ایس ڈی جو ہے وہ اپنے مارجن والٹ میں ڈالا تھا یہ جو ہزار ڈالر ایکسٹرا مل ہے یہی وہ تھری ایکس یعنی میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ ایک بی ٹی سی آپ کا دو بی ٹی سی آپ لیوریج لے سکتے ہیں اسی طرح بائنانس آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ پانچ سو ڈالر کرتے ہیں ٹریڈ تو آپ ایک ہزار ڈالر بائنانس سے لے سکتے ہیں میں فیلحال آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اگر بالکل ٹیسٹنگ کے طور پہ لیوریج کر رہے ہیں تو آپ دو ایکس سے زیادہ نہ کریں یعنی پانچ سو میرا اور پانچ سو میں بائنانس سے ادھار لے لیتا ہوں بائے ایکس ایمل پہ کلک کرتا ہوں اچھا میں نے مارکٹ آرڈر پہ لے گا ہے تو یہ پاپ اپ میسیج ایک آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بائنانس پانچ سو ڈالر آپ کے والٹ سے لے گا اور پانچ سو ڈالر بائنانس آپ کو لون دے گا اور اس لون پہ بائنانس آپ کو ہر گھنٹہ انٹرسٹ چارج کرے گا انٹرسٹ ویسے بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اگر آپ لانگ ٹرم ہولڈنگ کرتے ہیں ایک ٹریڈ آپ لگا دیتے ہیں جو کہ مارکٹ آپ کی فیور میں نہیں جاتی ہے اور آپ اس کا ویڈ کرتے ہیں تو کئی ہفتے اگر آپ کو ویڈ کرنا پڑتا ہے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر گھنٹے آپ کو اچھا جی آپ کے سامنے میں ایکس ایم ایل بی یو ایس ڈی پہ بار بار ٹرائے کر رہا تھا بارو کرنے کی لیکن چونکہ اس وقت بیلنس نہیں ہے بی یو ایس ڈی کا بائنانس کے پاس تو میں نے میں نے کیا کیا ہے کہ میں واپس گیا ہوں والٹس پہ اور وہاں پہ یو ایس ڈی ٹی میں نے پانچ سو ڈالر ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے میں نے آپ کو نظر آ رہا اچھا دوبارہ میں میں ٹریڈنگ پیچ پہ آتا ہوں اب ہم یو ایس ڈی ٹی پہ ٹرائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پہ بائنانس بارو کرنے دے گا یا نہیں لیکن اگر آپ نیچے بیلنس پہ چیک کریں تو اس وقت آپ کو پچیس سو یو ایس ڈی ٹی نظر آ رہا ہے حالانکہ بیلنس میرا پیچھے آپ چیک کریں بیلنس تو میں نے یو ایس ڈی ٹی بھی تو سلیٹ کی ایپ یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ میں پانچ سو کی بجائے ایک ہزار یو ایس ڈی ٹی لگاتا ہوں جیسے میں بائے ایک س ای میل پہ کلک کروں گا بلکل اسی طرح کہ پانچ سو ڈالر میرے یو ایس ڈی ٹی میرے والٹ سے لے گا اور پانچ سو یو ایس ڈی ٹی مجھے ادھار کے طور پہ دے گا جس پہ وہ پر گھنٹہ چارج کرے گا تو یو ایس ڈی ٹی پر بھی نہیں ملا اچھا جی سکسس ہو گیا دوسری ٹرائی پہ اس کا مطلب ہے میرا آرڈر جو ہے وہ پلیس ہو گیا یہ دیکھیں آرڈر ہسٹری یہ ایکس ای میل میں نے بائے کر لیا مارجن ٹریڈنگ کے اندر اس کو میں نے اوپن کیا آرڈر ہسٹری میں جا کے تو ون تھاؤزنڈ کا میں نے آرڈر بائے کر لیا اس امید کے ساتھ کہ ایکس ای میل کی ویلیو اوپر جائے گی تو میرا مجھے پروفٹ ملے گا اچھا یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ مارجن ٹریڈنگ لے کے آپ کو بینیفٹ کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ فارگزیمپل یہ میں نے پوائنٹ فورٹی پہ بائے کیا ہے اب اگر میں صرف اپنے پانچ سو ڈالر کی میں ٹریڈنگ لگاتا بائنگ کرتا تو اگر یہ ویلیو ففٹی سینٹ پہ چلے جاتی ہے یعنی چالیس سینٹ سے نکل کے ففٹی سینٹ پہ چلے جاتی ہے یہ جو دس سینٹ کا ویلیو انکریز ہوئی ہے اگر صرف میری اپنی انویسمنٹ ہوتی تو پھر تو مجھے اتنے بینیفٹ ملنا تھا جتنا تھا لیکن لیوریج کا مطلب یہ ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں نے ایکسچینج کو کہا کہ مجھے ایکسٹر لیوریج دے دو اس کے پیسوں سے بھی میں نے ٹریڈ لگائی اس امید کے ساتھ کے مارکیٹ اوپر جائے گی اگر یہ پوائنٹ فورٹی سے پوائنٹ ففٹی پہ چلے جاتی ہے تو میں نے اگر پائیٹ ٹائم میں نے لون لیا ہوا تو آپ امیجن کریں کہ ایک میری اپنے پانچ سو ڈالر کی بجائے مجھے پچیس سو ڈالر کی بائنگ کے اوپر پرافٹ ملنا تھا یعنی پانچ گنا زیادہ پرافٹ لیکن یہ پانچ گنا پرافٹ صرف پرافٹ کی ان میں نہیں آپ کا رسک لیول بھی بڑھ جاتا ہے جتنا آپ ایکس زیادہ لیتے ہیں اتنے ایکس کو اس کی ویلیو پہ ڈیوائیڈ کریں مثلا فار ایکزیمپل آپ دس ہزار پر پہ کوئی ویلیو پہ بائے کرتے ہیں کوئی ایسٹ اور آپ پانچ ایکس پہ لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دس ہزار کو پانچ پہ ڈیوائیڈ کریں تو جو آنسر آئے گا اتنی ویلیو اگر ڈاؤن ہوتی ہے تو آپ کی ساری ایکوٹے ہی زیرو ہو جاتی ہے آپ لیکوڈیٹیڈ ہو جاتے ہیں اب آپ نے اس کو سیل کیسے کرنا ہے پروفٹ نکالنے کے لیے اس کے لیے آپ سیل کی آپشن پہ جائیں یہاں پہ اس وقت مارکٹ آرڈر ہے اس کی بجائے آپ او سی او آرڈر یعنی ون کینسل دی ادر آرڈر لگائیں گے اس کے بارے میں میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے وہ آرڈر ٹائپ کی ویڈیوز لازمی دیکھنی ہے اچھا یہاں پہ اس بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ باروں نہیں آپ کر رہے بلکہ اس بار آپ ری پی کر رہے ہیں بائنانس کو اس سے جو آپ نے لیوریج لیا اس کو واپس کر رہے ہیں اور ساتھ اپنا پروفٹ نکالنا چاہ رہے ہیں اچھا سب سے اوپر آپ نے جو ویلیو اینٹر کرنی ہے وہ آپ نے پروفٹ کے لیے مارکٹ اگر آپ کی فیور میں جاتی ہے تو کتنی مارکٹ ایکس ایمیل کی ویلیو ہو کہ بائنانس آپ کا آرڈر آپ کے جو ایکس ایمیلہ وہ بیج کے تو آپ کو پروفٹ نکال دے میں کہتا ہوں کہ جیسی ویلیو پہ انتالیس سینڈ پہ جائے تو جتنا میں نے بائن کی ہے وہ سارا سیل ہو جائے بائنانس اپنا لیوریج بھی لے لے اپنا ادھار بھی واپس لے لے اور مجھے پروفٹ بھی کریڈٹ کر دے اچھا نیچے سٹاپ لیمٹ آرڈر آپ نے لگانا ہے ایکچلی سٹاپ لاس کے طور پہ کہ اگر مارکٹ آپ کی فیور میں نہیں جاتی ہے آپ کے گینج چلے جاتی ہے تو کتنا آپ لاؤس پرداش کر سکے ہیں میں کہتا ہوں کہ مارکٹ جیسے ہی اوپر جانے کی بجائے اگر نیچے چلے جاتی ہے 35 سینڈ پہ آ جاتی ہے تو میرا فورا جو سیل آرڈر ہے یا سٹاپ لاس ہے وہ ایکٹیو ہو جائے اور اوپر والا جو میں نے پروفٹ والا آرڈر لگایا ہوا تھا وہ میرا کینسل ہو جائے تو یہاں پہ جیسے ہی مارکٹ 30 سینڈ پہ آتی ہے تو جتنا میں نے ایکس ایمیل بائے کیا ہوا تھا وہ دس سینڈ کے نقصان پہ وہ بیش دے تاکہ جتنا کم نقصان ہو سکتا ہے میں اتنا بیر کر لوں نیچے کتنا میں بیشنا چاہتا ہوں ایکس ایمیل میں یہ ہنڈر پرسن پہ کلک کروں گا جتنا بھی میں نے بائے کیا تھا ابھی مارجن ٹریڈن کے لیے وہ سارے کا سارا میرا 30 سینڈ پہ آئے تو سیل ہو جائے اور جتنا نقصان ہے وہ ظاہری بائے مجھے بیر کرنا پڑے گا اور اگر 45 سینڈ پہ چلا جاتا ہے تو جتنا پرافٹ ہوگا وہ مجھے پرافٹ کرائیڈٹ کر دے تو سیل پہ میں کلک کروں گا جیسے میں کلک کروں گا بلکل وہی وہ ویلیوز جو میں نے انٹر کیا وہ مجھے بتا دے گا اچھا نیچے اب آپ نوٹ کریں جیسے کے اوپن آرڈر میں دو آرڈر پلیس ہو گیا ہے جیسے کے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اوپر والی ویلیو جو ہے وہ پرافٹ ٹیکنگ ہے اور نیچے والی ویلیو کو آپ سٹاپ لاؤس کہہ سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں اوپر اچھا ان دونوں میں سے جس ویلیو کو بھی جا کہ سب سے پہلے مارکٹ ویلیو ٹچ کرے گی جو میں نے ویلیوز ایدھر انٹر کی ہے وہ والا آرڈر جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا پروسیس ہو جائے گا جبکہ دوسرا آرڈر جو ہے وہ آرٹومیٹک کلوز ہو جائے گا تو ابھی مارکٹ پتا نہیں اوپر جانی ہے یا نہیں جانی ہے یا کب جانی ہے تو یہ تو مجھے پتا نہیں ہے اور اتنی دیرہ ہم ویٹ بھی نہیں کر سکتے یہ وہ مارجن ٹریڈنگ سے مطلق ویڈیوز تھی میں نے کہا آپ کو اس بارے میں بھی گائیڈ کروں اگر اس حوالے سے کوئی ابحام رہ گیا ہے کوئی چیز ایسی سمجھ نہیں آئی ہے یا جس کو میں کبر نہیں کر سکا ہوں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں منشن کریں کوشش کروں گا کہ آپ کو کمنٹ میں ریپلائی کروں